اگر کچھ میٹھا کھانے کا مان ہو تو جڈ پر تیار کر لیں گاجر کی ایسے مزیدار ریسپی کہ سب کھاتے ہی رہ جائیں تو ویلکم بیک ٹو پریز کچن تو آج ہم بنانے والے ہیں کیرٹ پوڈنگ تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے آدھا کلو گاجریں لیں ہیں گاجروں کو چھیل کر چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کاٹ لیں گے اور اس کو بوائل ہونے کے لیے چھولے پر رکھ دیں گے گاجروں کو تقریباً تیس منٹ کے لیے بوائل کریں گے جب تک یہ سوفٹ نہ ہو جائے آلموسٹ پینتیس منٹ ہو چکے ہیں گاجریں سوفٹ ہو چکی ہیں اب ان کو گرینڈر میں ڈال کر پیسٹ بنا لیں گے دوسری طرف میں نے ایک کڑاہی لی ہے کڑاہی میں گاجر کا پیسٹ شامل کریں گے ساتھ ہی ایک کپ چینی ڈال کر پکانا سٹارٹ کر دیں گے گاجروں میں لگاتا چمچ چلاتے رہیں گے اب میں نے ایک کپ بوائل پانی لیا ہے یہ وہی پانی ہے جس میں میں نے گاجریں بوائل کی تھی گرم پانی میں چار چمچ کون فلو ڈال کر اچھی طرح مکس کریں گے اور کون فلو ڈال والے پانی کو آہستہ آہستہ گاجروں میں ایڈ کریں گے لگاتا چمچ چلاتے رہیں گے اب میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون ونیلا ایسنس ایڈ کیا ہے ونیلا ایسنس سے اس میں بہت اچھی خشب ہو آئے گی یہ اپشنل ہے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں گاجروں کے بلکل ہمیں ایسی ہی ٹھیکنس چاہیے اب اس کو برطن میں نکال لیں گے تو اس کے لیے میں نے چھوٹی کٹوریو میں آئل براش کر دیا ہے تاکہ پوڈنگ نیچے نہ چپ کے گرم گرم پوڈنگ کو کٹوریو میں بھر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پر رکھ دیں گے یہ تھنڈی ہو کر اچھی طرح چپک گئی ہے ان کو ٹرے میں نکالیں گے اور گارنشنگ کے لیے اس پر کوکونٹ پورڈر ڈال کر سرپ کریں گے تو تیار ہے ہماری کیرٹ پوڈنگ یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے حدا حافظ